السلام علیکم سامین یہ ویڈیو محمد صحیح جعوید کی کتاب ایسا تھا میرا کرانچی کے مضمون سائیکل سے محقوظ ہے اس سے قبل بھی ہم کرانچی کے متعلق مختلف ویڈیو آپ کے لیے بناتے رہے ہیں جن میں قیام پاکستان سے قبل اور قیام پاکستان کے بعد مختلف جگہوں اور مختلف چیزوں کے متعلق آپ کو معلومات فرام کی ہے کہ پرانے وقتوں میں پرانے دور میں یہ جگہیں اور یہ چیزیں ہمارے استعمال میں تھی محمد صحیح جعوید لکھتے ہیں ایسے تو کناچی میں ہر طرح کی سواری میں اثر تھی لیکن عام اور متوسط طبقے کے لوگوں کی سب سے پسندیدہ سواری سائیکل ہی ہوا کرتی تھی یہ تقریبا ہر گھر میں ہی ہوتی تھی اور اسے بڑا بنا سوار کا رکھا جاتا تھا اس وقت کے سرکاری آفیسر حتیٰ کے فوج کے میجر کرنل اور برگیڈیر تک کے عدے کے لوگ سائیکل ہی استعمال کرتے تھے اسکولوں کالیجوں کے اسازہ اور ڈاکٹر بھی اس پر آتے جاتے تھے شہر میں بھی ہر طرف سائیکلوں کا ہی راج تھا کراچی کی مصروف ترین سڑکیں ڈگ روڈ پر بڑی محدود تعداد میں موٹر کاریں چلگا کرتی تھی لیکن سائیکل ہر طرف نظر آتے تھے نئی ہرکولیس یا ریلے سائیکل ستر اسی روپے میں مل جاتی تھی پرانی سائیکل تیس پہتیس میں ہر جگہ دستیاب تھی اس کے علاوہ بازار میں جا بجا سائیکل کرائے پر دینے والوں کی دکانیں بنی ہوئی ہوتی تھی جہاں سے ایک یا دو آنے گھنٹا پر سائیکل مل جاتی تھی چونکہ یہ دکانیں زیادہ تر مولوں میں ہی ہوتی تھی اس لیے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے اور شخصی زمانت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کئی اور سکرائے پر لینے کی صورت میں ایک ایسے بندے کو ساتھ لے جانا پڑتا تھا جو دونوں کو جانتا ہو اور سائیکل کی واپسی کی زمانت دے ورنہ سائیکل واپس نہ کرنے پر تھانے میں پرچہ کر جاتا تھا تب سائیکل پر دو تین چیزوں کی تنصیب لازمی تھی جن کے بغیر فوراں چالان ہو جاتا تھا بعض حالات میں اگر پولیس کے سپائی کا مزاج کچھ زیادہ برم ہو جاتا تو سائیکل ضب بھی ہو جاتی تھی سنگین حالت میں سائیکل سوار کو حوالات کی سہر بھی کرنا پڑ جاتی تھی اور ملزم کو چھڑوانے کے لیے تھانے جانا پڑتا تھا جہاں ایک یا دو روپے جرمانہ وصول کر کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا اقل مند لوگ اس چکر میں پڑنے کے بجائے اس وقت پولیس والوں کو ایک دو آنے دے کر جان چھوڑا لیتے تھے ان ضروری چیزوں میں ایک تو سائیکل کی گھنٹی تھی جو سامنے ہینڈل پر لگی ہوتی تھی اس کے لیور کو ہاتھ کے انگوٹے سے دبا کر ٹرن ٹرن یا ٹرن ٹرن کی آواز برامت کی جاتی تھی جس کو سن کر بے پروہ قسم کے راگی روشار ہو جاتے تھے اور راستہ صاف ہو جاتا تھا دوسرا سائیکل کے پچھلی طرف ریفلیکٹر لگانا بھی بہت ضروری تھا جو پیچھے آنے والی گاڑی کی روشنی سے جگمگاہ اٹھتا اور ان کو علم ہو جاتا کہ آگے کوئی سائیکل سوار خرامہ خرامہ جا رہا ہے رات کے وقت سائیکل پر سامنے لیمپ نصب کیے یا چار پیسے کمانے کے خاطر کانسٹیبل کماز کم ایسا کرنے کی دھمکی ضرور دیتا تھا یہ مٹی کے تیل کا ایک چھوٹا سا دیا ہوتا تھا جس کے چاروں طرف شیشہ اور اوپر دوروں کے اخراج کے لیے ننی سی چمنی لگی ہوتی تھی رات کو باہر نکلنے والے اس بات کا خاص اعتمام کرتے تھے کہ اس دیئے میں تیل اور بتی موجود رہے اور شما ہمیشہ جلتی رہے اس سے سوار کو تو معمولی سی روشنی میاثر آتی تھی جس سے سڑک پر ایک محدود سی جگہ کو دیکھ سکتا تھا تاہم سامنے سے آنے والے راگیت اسے دور ہی سے کسی مزار پر جلتے ہوئے دیئے کی طرح ساف دیکھ لیتے تھے جس سے ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ آگے خطر آیا ہے بغیر بتی سائیکل چلانے ایک سنگین اور قابل دست اندازی پولس جرم تصور کیا جاتا تھا جس سے فوری طور پر چھوٹنے کا خرچہ بھی چار آنے سے کم نہیں ہوتا تھا دوسری صورت میں قریبی تھانے جا کر یہ بہت زیادہ مالی خطارے کا باعث بن جاتا تھا اس کی سب سے انوکی سزا یہ ہوتی تھی کہ کانسٹیبل پچھلی نشست پر برجمان ہو کر ملزم سے ہی سائیکل چلواتا ہوا تھانے کی طرف روانہ ہوتا راستے میں بھی ملزم سے کاروباری لین دین کے مذاکرہ چلتے رہتے کامیابی کی صورت میں کانسٹیبل اپنی چوننی گھری کر کے شہانگ مار کر سائیکل سے کود جاتا کچھ عرصے بعد یہ تیل کی دیئے متروک ہو گئے کیونکہ سائنس کی مسلسل ترقی کی بدولت ایک ننہ سا بوتل نمہ ڈائنومو بزار میں آ گیا تھا اس کو سائیکل کے ٹائر کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا تھا پیئے کے ساتھ یہ بھی تیزی سے گھوم تھا جس سے بجلی پیدا ہوتی جو ہینڈل پر نصب کی گئی بطی تک پہنچ تھی اور اس پہ لگا ہوا چھوٹا سا برکی بلب روشن کر دیتی روشنی کی شوائیں کافی آگے تک پھیل جاتی تھی اور سائیکل سوار کو دور دور تک نظر آ جاتا تھا سائیکل کو جتنا تیز چلایا جاتا تھا روشنی اتنی ہی تیز ہو جاتی تھی اور جہاں رفتار ذرا مدم پڑی تو روشنی بھی کم ہو کر دم توڑ دیتی تھی ہر گھر میں چھوٹی والا دن سائیکل کی صفائی کا بھی دن مانا جاتا تھا اس دن لڑکے بالے صفائی کے بانے اس کا پرزا پرزا کر ڈالتے تھے اس مقصد کے لیے سائیکل کو لٹا کر اس کی ٹانگو یعنی ٹائروں کا روخ خاصمان کی طرف کر دیتے اور اس کے سارے نٹ بوٹ کھول دیتے خوب مانج مانج کر اسے صاف کرتے اور کل پرزوں کو تیل دے دیتے یہ سائیکل سارے گھر والوں کی مشترکہ ملکیت ہوتی تھی جب جس کا دل چاہتا اسے لے کر نکل جاتا اس دوران کسی دوسرے کو اس کی ضرورت پڑتی تو وہ واپسی کا انتظار لازم کرتا ہم جلدی آپ کو سائیکل رکشہ کے مطالق بھی آگائی پرام کرنے کے لیے ایک ویڈیو تشکیل دیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حفظہ افضائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ٹک ٹاک پر بھی ہماری معلوماتی ویڈیو شیئر کیجئے اور فالو کیجئے شکریہ